اسلام علیکم سوڈینٹس کیسے آپ سب؟ امید ہے کہ آپ سب خیریہ سے ہوں گے تو آج ہم نے سیکنڈ لیکچر کرنا ہے چپٹر نمبر 11 کا اور بات چل رہی تھی الکول کی الکول کا سیکنڈ لیکچر یہ ہوگا آپ کے پاس تو فیزیکل پروپٹیز کی کچھ بات کر لیتے ہیں پیپریشن کے میتھڈ آپ نے لازٹ چپٹرز کے اندر بھی کچھ پڑھے اور کچھ آپ نے یہاں پہ انڈسٹریل میتھڈ دیکھے تو آپ کو اسے ریمنٹ کرتے ہیں جو کوئی ڈیوز کر سکتے ہیں آپ بڑے چھو طریقے سے جانتے ہیں آپ الکول سے بھی بنا سکتے ہیں آپ گریپنا ڈیجن سے بھی بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے الڈی آڈ اور ٹیٹون کے ساتھ ریکھن کروا کر تو چلے ہمارا جو ٹاپک کے مین ہیں وہ فیزیکل پروپٹیز پیٹے دوترہنگ کے الکولز ہوتے ہیں جیسے الکینز دوترہنگ پہ ہوتے ہیں ہائر اور لوڈ ان کے پروپٹیز میں تھوڑا تھوڑا فرق ہے ٹھیک ہے solubility میں میں وہ فیکٹر ہے جو کہ یہ فرق آتا ہے ان کی چلے ہمیں ڈسکس کرتے ہیں بیٹے جو الکولز ہوتے ہیں بیٹے خاص طور پہ لوڈ الکولز وہ colorless ہوتے ہیں وہ toxic ہوتے ہیں ٹھیک ہے وہ بھی نہیں سکتے آپ and sweet smell بڑی کنہ بینی بینی smell ہوتی یہ بڑی کوشبودہ sweet smell ہوتی ان کی جو اٹract کرتی ہے بندے کو الکول کی smell ایسی ہوتی ہے اور burning taste ہوتا ہے burning taste ہوتی ہے بیٹے جیسے اگر آپ کوئی کاربون نیٹرین لائک سپرائیٹ تھی تو وہ burning ایک آپ کے پاس taste نہیں آتا جیسے جال ہوتی ہے لیکن مزا بھی ہوتا ہے تو وہ آپ کے پاس جو burning taste that is properties of alcohol specially lower alcohol جو main difference ہوتا ہے higher alcohol اور lower alcohol مطلب جن کے اندر آپ کے پاس جو carbon 1 2 3 1 2 3 4 تک اگر carbon ہے وہ lower alcohol اگر carbon کی amount زیادہ ہے 4 سے زیادہ ہے 800 آگے چلتا جائے n number تو وہ higher alcohol میں آپ کے پاس آ جاتے ہیں تو جو lower alcohol ہوتے ہیں جن کے اندر carbon کی قداد کم ہوتی ہے بیٹے ان کی solubility ہوتی ہے water کے اندر زیادہ وہ solubile ہوتے ہیں water کے اب solubile کیوں ہوتے ہیں for example if i am taking an alcohol رائے ہیں اب یہاں پہ پہ water آئے گا water کے اندر اس کو dissolve کروانا چاہتے ہیں تو بیٹے water کے اندر بھی ہمارے پاس کیا ابدا ہے partial positive and negative charge ہوتا ہے hydrogen and oxygen اور یہاں پہ بھی ہے تو پھر water کا یہ oxygen یہ یہاں پہ hydrogen کے ساتھ کونسی bonding بناتا ہے hydrogen bonding so due to the hydrogen bonding ہمارے پاس alcohols اور water آپس میں solubile ہیں ان کے لئے solubility کرنا لیکن solubility decreases with the increase in number of carbon مطلب مطلب آپ کے پاس اگر ایک carbon والا alcohol ہے for example if i am taking here CH3 مطلب methadone اثائر 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 اللہ کیونکہ ہمیں اللہ کیونکہ اور اس بو اثائر د ح대� ہوتے ہیں یہ ایسے تو نہیں ہوتے مطلب یہ ہائیڈروجن ہے ہائیڈروجن ہے ہائیڈروجن ہے ہائیڈروجن ہے ہائیڈروجن ہے تو اس طرح سے یہ بلکی گروپ ہو گیا تو پھر اگر وارٹ کے اوکسیجن آرکے اٹریکشن کرنا چاہے تو اس کے ساتھ وہ اس طرح سے پھر اٹریکشن ہے نہیں کر پاتا so that's why آپ کے پاس ہائیڈروجن بانٹی کام ہو جاتی ہے بلکی گروپ ہونے کی وجہ سے تو آپ کے پاس آئیس دہا جیسے جیسے کارکن کا نمبر بڑھتا ہے ڈکریس ہوتی چلی جاتی ہے تو یہ یہاں پہ ایک میر چیز ہے اچھا الکوولز اور الکین کے اندر کیا فرق ہے کوئی زیادہ فرق نہیں ہے اکسیجن آرہا ہے الکوول کے اندر باست ٹھیک ہے لیکن پیٹے جو آپ کے پاس ایتھین ہے آپ کے پاس جو میتھین ہے وہ ساتھ دونوں گیسز ہیں اب وہ گیسز کیوں ہیں کیونکہ اندر کوئی ہائیڈروجن بانٹنگ جیسی فورس پریزن نہیں ہے وہ تو الکوول کے اندر ایسی لفر سی رفت ٹیک ہے تو ایتھین اور ایتھین آپ کے پاس گیسیز ہیں اس کی ریزن ہے اور کے اندر پیلن ڈی فورس سوٹ آر جو الکولز ہیں وہ لکڑ فرم میں ایسیس کرتے ہیں وہ اس وجہ سے اندر سٹرونگ ہائیڈروجن بانڈنگ بھی سوری پریزن ہوتی ہے ٹی گل پیل ایٹس بائی الکوولز ہے لیکویڈی نیچر تو یہ دو کچھ پروپٹیز ہوگی ہیں الکولز کی اب تھوڑے سے ریاکشنز کی بات کر لیتے ہیں الکول کا فارمولا بڑا اپورٹڈ ہے وہ دیکھنے والا ہے جب الکول کا فارمولا میں دوبارہ درہ کرتا ہوں یہ ہے ر او ایج ٹھیک ہے وہ ایج کونکشنل کے اوپہ ہے آر سے مقال یہ ہے کہ مطلب یہاں پہ کئی کاربن ہوگا تو الکول کے امیرے پہتے کاربن اوکسیجن اور ہائیڈروجن کا مین بانڈ ہے اب دیکھو اگر یہ بانڈ یہاں سے ٹوٹے سی کہ ہم مطلب کی اوازالی سے ٹوڑ سکتا ہے مدر بانڈ سکتا ہے تو الکول بٹے دو طرح کے ریاکشن دیتا ہے ایک وہ ریاکشن جس میں اس کا اوازالی بانڈ سکتا ہے اور ایک وہ ریاکشن جس میں اس کا سی اوازالی بانڈ سکتا ہے سو ایج ہم یہاں پہ میں اس کر رہاں میں اس یہاں پہ آپ کو الیبوریٹ کرنا چاہوں گا تھوڑا سا تبہ اپ ٹوڑ سا کہ فارسن پہ بٹے ہیں یہاں پہ ایک تو یہ實 tanto مگوڈ گا یا تو یہ ٹ real فوجبہ آپ یہ اٹھا جان کا vãoڈ官 یا سکتا ہے اب اگر عقب رہے ماری پس جنا Essential 하게 اندیا اسی بریشت کے لئے دو ترہاں کے ریکشن الکوہل دے سکتے ہیں اگر تو الکوہل کے اوپر کوئی نیوکلیو فائل آکے اٹیک کر رہا ہے نیوکلیو فائل اگر آکے الکوہل پہ اٹیک کر رہا ہے تو پھر ہمیشہ یہ بانڈ بریک ہوگا سی اوپر کیا جائے گا پوزیٹیو چارج اور یہ اوپر نکل جائے گا وہ سب سی اوپر بریکچ ہوگی تو پھر آپ کے پاس یہ کاربن کی چین اور یہ اوپر اٹیک کر رہے گا اور جو بھی نیوکلیو فائل آئے گا وہ اس کاربن کی چین کے ساتھ اٹیکشمنٹ شو کرے گا اٹیچ ہو جائے گا تو اگر نیوکلیو فائل اٹیک کر رہے تو یہاں سے بانڈ توڑنا ہے اس کے اوپر ہیں دو لون پیر ٹھیک ہے اور اس کے اوپر ہیں اچھا کا سا پارش الیکٹیو چارج بھی تو جب پھر اس کے پاس کوئی الیکٹرو فائل آتا ہے تو یہ والا اوکسیجن اس کے اوپر اٹیک کر دیتا ہے اور پھر یہ بانڈ تو نہیں ٹوڑتا پھر اوکسیجن اس ہائیڈروجن کو نکال دیتا ہے مطبع میشہ یہ بانڈ بریک ہوتا ہے مطبع اگر الیکٹرو فائل آج یہ کول کے پاس ٹھیک ہے تو پھر الکوہل کا اوکسیجن اس کے ساتھ دینے کی کوشش کرتا ہے اور آئیڈروجن والا یہ بانڈ توڑتا ہے ٹھیک ہے لیکن اگر نیوکلیو فائل آجائے تو پھر یہ تو نہیں ملے گا پھر یہ کاران کے اوپر نیوکلیو فائل آکے اٹیک کرتا ہے یاد رکھیں گے بیٹے اٹیک مشن ایکٹیولی چارج بارٹیکلز نہیں کرتے ہیں پھر ان کے پاس الیکٹرونز ہوتے ہیں تو یہ آپ کے پاس بیٹے کیس ہو گیا کہ اگر الیکٹرو فائل اٹیک کرے گا پھر آپ کے پاس کیا کیس بنے گا یہ الیکٹرو فائل پر اٹیک ہو گا تو یہ آپ کے پاس یہ کیس آجائے گا CH3 CH2 O negative اور H positive مطبع Hydrogen علیدہ ہو جائے کیونکہ اگر نمک کے پاس کوئی الیکٹرو فائل آجائے پاس تو یہ دو طرح کے ریکشن ہو سکتے ہیں کیونکہ آپ کون سے الکوہل سی او بارے ریکشن دیالا اچھے سے دیں گے کون سے نہیں دیں گے ایک ہمارے پاس ریکٹی بٹی ڈیوٹا سی او بریکشن اگر بہت اینکل سی او بار بریک کی جو والی ریکشن ہو رہے ہیں تو سب سے ازا کاربن اور اکسیجن کا باند توڑنا کس میں آسان ہے پرائنری میں اسکینڈری میں توڑنا سب سے ازا آسان ہے ترشری میں کاربن اور اکسیجن کا باند بڑی آسانی سے پھوٹ جاتا ہے ریزن ریزن یہاں پہ لکھو اگر کاربن اور اکسیجن کا باند توڑتا ہے جو کیا باند رہا ہے ایک ہمارے پاس کاربو کٹائن کارب کٹائن بھی کہہ سکتے ہیں ہمیں سے اور ترشری کارب کٹائن کے اندر ہم نے یہ ڈسکس کیا تھا یہ جب پلاس شکر کے اندر بھی پھر جو ترشری والا ہوتا ہے کاربو کٹائن وہ سٹیبل ہوتا ہے اس کی ریزن یہ ہوتی ہے اگر آپ کے پاس ترشری آپ لیں گے آگل تو اس کے اندر یہ والا کارب کٹائن بنے گا کچھ ایسا تو اس کو ہر طرف سے الیکٹرون ڈونیٹ کر رہے ہوتے ہیں الیکٹرون ڈونیٹنگ گروپ لگے ہوتے ہیں تو اس کا یہ جو کارب کٹائن ہوتا ہے ہی سٹیبل ہوتا ہے مطلب یہ بننا آسان ہے تو بن جائے گا بھاگے ریکشن بھی ہو جائے گا تو ترشری والے زیادہ آسانی سے یہ ریکشن دے سکتے ہیں جو کہ سی او بانڈ بریک ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور پھر سیکنڈری اس کے بعد آجر تر پرائمری کے اندر تو بہت مشکل ہے سی او بانڈ بریک کریں کیونکہ اس کے اندر جو پوزیٹیو چارج بننا ہے کارب کٹائن بننا ہے وہ سٹیبل ہی نہیں ہوتا اب اگر اوہ 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 بانڈ بریک کریں اوہ 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 بانڈ بریک کریں تو پیٹے پھر آڈر پلڈا ہو جاتا ہے جتنے کارنر کم ہوگے اتنا آسان ہوگا کہ آپ کے پاس یہ اوکسیجن آگے کسی کے ساتھ سائٹوں کو یہاں سے ریموو میں بانڈ کوڑا دیں تو می ripping hole سب سے تک ایٹیو ہوتا ہے پرائمری اس کے بار پھر secondary پھر سب سے ہیٹیو ترشیل ترشیل کریہ اتنا آسان نہیں ہے کہ وہ اپنا ہے خیارہ بانڈ توڑے وہ مے شہرہ سی او بانڈ توڑ کے زیادہ سٹیبل ہوتا ہے بہتا جنے ہوتا وان جلسکر ہوتا ہوتا پھر سکتے ہیں تو اس کی بیسکلی ہمارے پاس کچھ ریکشن ہیں اس کو ہم بسکس کر دیتے ہیں اور یہ لاغ پرشن کیوں طور پر آتا ہے ریکشن آفالکوالڈ دیو تو سی او بانڈ اینڈ او ایچ بانڈ بریکیج تو ریکشن دیو تو سی او بانڈ بریکیج اگر سی او بانڈ ٹوٹے تو یہ بہت ساری ریکشن آپ نے پڑھے دوئے ہیں ٹک ہے دیکھو اب ہم نے یہ کاربن کی چین جو ہے اور یہ او ایچ اس کو ریدہ کرنا ہے یہاں سے بانڈ ٹوٹے تو انڈسٹوٹ ہے ہم سی او بانڈ بریکیج وارڈ ہے یہاں سے بانڈ ٹوٹے تو یہ پہلا آپ کے پاس کہنے کے یہ پہلی ایکویشن تھی بٹے آپ کے پاس پہلی نہیں دوسری ایکویشن تھی آپ کے پاس نمبر ٹن کی اس میں آپ نے پڑھا تھا یہ ایس او سی ایل ٹو تھائل آرکلوریٹ کے ساتھ جب ریکشن کرواتے ہیں چیل آرکل کے ساتھ وہ جاتے ہیں کیوں کیوں کہ یہاں سے یہ آپ کے پاس ہو بٹے ہی مانڈ ٹروٹ جاتا ہے زیر ہی سی ایل بٹے ہی جا کے لگ جاتا ہے وریکشن کام کے ساتھ ہے کہ انہیں چیل آرکلوریٹ بہت مندھر ایک ہی سی ایل کے ساتھ میں بنا دیتا ہے ہی سی ایل اور باقی بنائے ایک سیاہ کے پاس ہی اس کو تو یہ وہی ویلیشن ہے جو آپ نے چپٹر ٹن میں پڑا دیکچر دیکھ لیجوے ہا کر سی آج اپنے پاس ہی اچھ ملے گا اور بنا دے گا واٹر اور باقی کے ہے تو یہ بڑا آسان ہے اچھا آخری ایکشن بڑا اپورٹن ہونے والا ہے امونیا کے ساتھ ریکشن ہے اچھا امونیا کو اگر میں ایسے لکھ لوں این ایچ تری ہے اس کو میں ایسے لکھ لوں ایچ این ایچ ٹو پھر بھی یہ امونیا ہی ہے تو یہ بانڈ جب سی او بانڈ بریک کرتا ہے تو یہ او ایچ لیتا ہو جاتا ہے بیٹے یہ یہاں سے سوری اس ہائٹروجن کو لیتا ہے اور بنا دیتا ہے ایچ اچھا اچھا اگر او ایچ مالا بانڈ بریک کریں اس لیے اس لیے اچھا درا سائٹ پہ لکھا ہے تک کہ آپ کو سمجھا سکتے ہیں مطلب اس ہائٹروجن نے لیتا ہونا ہے اور اس اوکسیجن والی سائیڈ میں لیتا ہو جاتا ہے اب دیکھیں بیٹے اگر ہائٹروجن جو ہوتا ہے وہ تھوڑا ریسے بھی الکول ہوتے ہیں وہ کسی لکھ ہوتے ہیں یہ سوڈیم جا گیا ہائٹروجن کیجھے در اگر ایچ پائے رہا جاتا ہے مطلب ایسا کچھ بان جائے گا سی ٹو ایچ فائی او اوکسیجن والیتا ہو گیا اچھ سے اون ایڈٹیم ہو گیا اور یہ سوڈیم ادھر جا کے لگا تو پوزیٹیو ہو گیا تو یہ کیس ہو گیا اور ہائٹروجن الیتا ہو گیا ٹھیک ہے اب دیکھیں بیسکل یہ ہے کہ ہم اس کو بیلس کر کے لکھنا ہے ایک ہائٹروجن تو اس میں قلعہ بنے گا تو یہاں پہ ہم ٹو لکھتے ہیں اور یہاں پہ ٹو لکھتے ہیں ہائٹروجن ہٹاؤ اور سوڈیم لگا دو کیونکہ یہ بھی اسوڈ کی طرح ہی بیئے کرتے ہیں اچھ لگا ہوا ہے اچھ کو ڈاؤ اور سالٹ بنا دو اس کا الگوہل کے بھی سالٹ بن سکتے ہیں بکوز الگوہل ہے ایسیڈی کی نیچر اب نیکسٹ گریگناڈیجن والا یہ تو سڑا سنگپل تھا آپ نے پڑا ہوا ہے کہ گریگناڈیجن میں کیا ہوتا ہے ایکٹی والا الگوہل کے اس پروٹون کے اٹیک کرتا ہے اچھ کوزٹیب کے ساتھ ملتا ہے اور یہ سی اچھ تری پلس اچھ ملے مطلب یہ آپ کو سوڈ گیا اور بنا دیا ہم نے سی اچھ کو اوکے اب باقی کیا بچ گیا آپ کے پاس یہ بچ گیا ایم جی ہے اس کے ساتھ آئیوڈی تو لگا ہوا ہے اب اس کے ساتھ یہ بھی لگا ہوا ہے that is c2h5 تو یہ آپ کے پاس کیس ہو گیا c2h5 کا ٹھیک ہے تو یہ آپ کے پاس میتھین بنا سکتے ہیں مطلب آپ الکوہل سے میتھین بھی بنا سکتے ہو بڑی آسانی سے گریگناڈیجن کے ساتھ ریکشن کروا کے in the presence of a ether اب لاسٹ ریکشن میں بٹے اس ریکشن کا ایک انام ہے اور اس ریکشن کو بولتے ہیں esterification یہ بھی بڑا اپورٹنٹ ہے کہ جب ہم کارباکسلی ایسڈ یہ کارباکسلی ایسڈ ہے اسٹی ایسڈ اور یہ ایتھان ہوگا ان کا ریکشن کرواتے ہیں تو پھر یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس یہاں سے یہ H اور اس کا یہ O H اور یہاں سے یہ O H مطلب یہاں پہ تو O H ہی نکلے گا یہ بٹے ملتے ہیں اور یہ ملکے دونوں بنا دیتے ہیں H2O Water اور یہ دونوں کاربن کچھیں ہیں مطلب کچھ ایسے پہلے کیا تھا C2H5O یہ والا حصہ اب اس کے ساتھ یہ کاربن ہے اس کاربن ہے واگے آ رہتا ہے C1O یہ والی کاربن اور یہ والی کاربن اس کا نام ہے Ethyl Acetate Ethyl Acetate اور اس ریکشن کو ہم بولتے ہیں Estelification کیونکہ اس سے جو ہمارے پاس نئے اورگینی کمپاؤنڈ کی کلاس آن رہی ہے اسٹر ہے اسٹر فانکشنل گروپ آپ نے پڑھا تھا تو یہ وہ فانکشنل گروپ آپ کے پاس بن گیا تو یہ بٹے آپ کے پاس ریکشن ہیں اور بہت زیادہ آسان ہیں صرف یہ ریکشن میں رکھا ہے کہ نیا ہے کچھ آپ کے لئے باقی تقریباً سارے کے سارے ریکشن کے آپ بات نہیں آسی بل سکھی ہیں یہ بڑے آسان ہیں آپ کریں تو یہ کو آپ نے بڑے اچھے سے سمجھ لے رہے ہیں تو انشاءاللہ آپ نیکس لیکچر کے اندر پر بول کو ہم ختم کر دیں گے اس بھی کچھ ریکشن ہیں وہ باقی ہیں اور اس کے ہم یہ پتہ چلانا سکھیں کیونکہ پرائنری، سکینٹری اور ترشری اور بولتا میں کس طرح سے پتہ چل سکتا ہے کہ وہ کون سے اپنے پرائنری ہیں سکینٹری ہے یا پھر ٹرشری ہے ٹک ہے تب تک کے لئے بیٹے تھانکیو ویری مچ اللہ فلیس اسلام ہوگی گفتہ